بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دیکھنے اور سننے والے دوست ٹھیک ہوں گے ویورس میں اس ٹیم مبلپر میں درائے ساتھلو پر موجود ہوں جو اس ٹیم کنڈیشن ہے درائے ساتھلو چی وہ تقریباً ایک فٹ جو ہے پانی کل سے آج تک ایک فٹ پانی بڑھ چکا ہے تو کل ایک فٹ کم تھا جو ہمارے علاقے دہ رہا ہے تو آج ایک فٹ جو ہے نا پانی بڑھ گیا ہے پانی کا پریشر بڑھ گیا ہے گھنڈا سنگھ والاپل ایک لاکھ پندرہ آزار شالیس کیوسک پانی ہے اور جو ہیڈ سلمان کی ہے اس پہ ایک لاکھ چودہ در چو سو چورانوے کیوسک پانی ہے اور جو ہیڈ اسلام ہے اس پہ ایک لاکھ اٹھارہ آزار اٹھ سٹھ کیوسک پانی ہے جو ہیڈ سیفہ نے اس پہ اونتہہ در پانسو اکامن کیوسک پانی ہے ویورس دیکھیں کال یہ جو ہے پانی تھا ایک فٹ کم تھا آئیے بلکل کناروں کے برابر ہو گیا ہے یہ دیکھیں آج تو کنارے سے بھی اوپر آ رہا ہے کال تقریباً ایک فٹ کم تھا اس سے پانی کی سپیڈ بھی بہت زیاد ہے آج یہ تمام لوگ صبح صبح جو ہے نا دریا دیکھنے آئے ہوئے ہیں پانی بہت زیادہ آ رہا ہے پیچھے سے جیسے ہی پانی کا ریلہ بھاول پر میں پہنچتا ہے تو یہ باہر نکلے گیا باہر جو ہم نے بند دیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو بند بھی جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ دریا کو نہ روکنے کی پوری کوشش کریں گے تمام لوگ یہ بس یہ بند ہے جو 1988 میں بنائے گیا تھا اب یہ بند جو ہے نا پھر نایا بنایا ہے پہلے یہ توڑ دیا تھا دیکھیں یہ جو ہے نا سیدھا اس طرح جا رہا ہے یہ بھائی خکڑیاں والا بھی بیٹھا ہے بھائی کتنے رپے کلو ہے 80 رپے 80 رپے بیوز یہ نا 80 رپے کلو بیچ رہا ہے اور یہ سیب ہے سیب کتنے رپے کلو ہے 140 رپے کلو بیچ رہا ہے بھائی یہ بند تھا ویوز جو اب نایا بنائے ہیں 1988 میں جو بند تھا وہی بند بنا دیا ہے مکمل اس طرف سے بھی زمین اٹھائی ہے اس طرف کماد ہے بہت ساری فصلیں بھی اگیویں ہیں یہ اب ہم جا رہے ہیں دوسری طرف یہ سائٹ سے دریاء نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس کماد میں بھی پانی آیا ہوا ہے تو آگے جا کے آپ کو دوسری سیٹ دکھاتے ہیں دریاء کی تو یہ دیکھیں یہ سارا پانی اس میں آیا ہوا ہے یہ اب سڑک کے کنارے سے ٹچ ہو رہے پانی تو آج یہ تین بجے سنائے کہ پانی بھاول پر کی حدود میں شامل ہو جائے گا یہ کماد کی فصل جو ہے نا بالکل تیار تھی تو اب یہ اللہ خیر کرے گا یہ دیکھیں یہ دوسری سائٹ ہے دیکھیں یہاں پہ بھی پانی کا پریشر بہت زیادہ ہے تو یہ دریاء کی دوسری جگہ دوسری سائٹ ہے اس پہ ہم آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی ایک سرکہ لگا ہوا ہے تو انہوں نے کل پانی نکالا تھا اس سے ٹیکٹر کی مدد سے اس سے نہ فصلوں کو پانی دیتے ہیں ٹیکٹر کی مدد سے پانی نکلتا ہے ہلکا سا ٹیکٹر چلا لیتے ہیں اس سے یہ پانی جو ہے نا بہت تیز سے باہر نکلتا ہے تو یہ فصلوں کو اس سے پانی دیتے ہیں اس کو عام زبان میں نا سرکہ کہتے ہیں جو دریاء سے پانی نکالتا ہے اس دفعہ جو پانی کا پھیلاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو جو ایریا ہے دریاء کا وہ بہت کم ہے کیونکہ جہاں پہ پہ پہلے دریاء تھا وہاں پہ اب فصلیں لوگوں نے اگا دی ہیں تو آج کی خبر کے مطابق تقریباً تین بجے بہاول پر کی حدود میں پانی داخل ہو جائے گا جو پانی جب داخل ہوگا تقریباً ساتھ سے ستر ہزار کیوسک ہوگا تو یہ دو تین دن میں بڑھ کر تقریباً نوے ہزار تک ہو سکتا ہے جو دریاء کی کنارے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ محفوظ مقامات پر شفٹ ہو جائیں تو پہلے بھی اعلانات ہو چکے ہیں مسجدوں میں تو جگہ جگہ اعلانات حکومت میں کروایا ہے کہ لوگ جو دریاء کے کنارے رہ رہے ہیں اپنے جانور اور اپنا قیمتی سمان جو محفوظ مقامات پر شفٹ کر دیں تو آج جوہنا پانی آ رہا ہے بہاول پر میں تو آپ کو میں نے دکھایا کہ تقریباً کل ایک وٹ کم تھا تو آج جوہے ہمارے علاقے بہاول پر میں پانی ذات کو بھی بڑھا ہے تقریباً پانی کا پریشر بھی بہت زیادہ ہے تو پانی بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے تو اللہ کرم کرے گا جو بس امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند ہوئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند ہوئے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمٹ ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمیں اجازت ملتے ہیں پھر اگلی نئے ویڈیو میں اللہ حافظ